وزرعظم آزاد حکومت ریاست جمع کشمیر چوہدری انوار الحق نے کہا ہے کہ معاشرے کے محروم طبقات کے مسائل کے حل کے لیے حکومت خود چل کر ان کی دہلیز پر جائے گی وہ معاشرے اور قومیں کبھی نہیں عذاب الہی سے بچ سکتی جو اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نہ نبا سکتی ہیں کوشش اور خواہش ہے جہاں بھی سٹیٹ کو نظر آئے اس کو جڑ سے اکھار دوں اعلانات سے نفرت ہے عمل لوگوں کے کردار کی گواہی بنتا ہے انٹی ایس کے حاتمے کے حوالے سے جوٹھا اور بے بنیاد پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے انٹی ایس پوری طرح بحال ہے بلکہ اس میں جو خامیت ہی ان کو دور کیا جا رہا ہے سپیشل ایڈوکیشن سینٹر مظفر آباد کی جملہ ضروریات کو ہر صورت پورا کیا جائے گا ان معصوموں کی ایک ادا کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کا بیڑا پار کر سکتا ہے اقتدار اور قلم کا اختیار اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اعنایت ہے اور عوام کی امانت کا جس میں خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ عوام پر خرج کیا جائے گا میرے عظم میں کوئی کمی نہیں آئے گی ماضی کی کوتائیوں کا ازالہ کریں گے تمام وسائل عوامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرج کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے خصوصی بچوں کے عالمی دن کے موقع پر مظفر آباد میں سپیشل ایجوکیشن سینٹر میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ سپیشل ایجوکیشن سینٹر میں اکتیس دسمبر سے قبل سٹاف کی کمی کو پورا کریں گے انشاءاللہ جلد یہ ادارہ کالج کا روپ دہارے گا سیاسی کارکن ہوں صرف اعلانات کر کے اپنا اعتماد کھونا نہیں چاہتا وزیراعظم آزاد کشمیر نے اس موقع پر بہتر گھنٹے میں سپیشل ایجوکیشن سینٹر کے ہاسٹل کا پی سی ون تیار کرنے کا ہدایت کی